آسم فور یو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پیس پہنچیں اسلام علیکم دوستو آسم فور یو چینل پر خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غیر وافیت سے ہوں گے دوستو ڈراما سیریل قید میں اب تک آپ نے دیکھا کہ اشار اپنے ماموں اور ممانی کے ریحام پر ڈھائے جانے والے ظلم پر اگرچہ چھپ رہا لیکن اب وہ کچھ کچھ ریحام کا غم اور آنسو محسوس کرنے لگا ہے اور اسے ریحام کے لیے احساس ہونے لگا ہے اور وہ خود بھی نہیں جانتا کہ یہ احساس اسے کیوں ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ریحام کے آنسو اشر کا دل بگلا رہے ہیں تو دوستو ڈراما سیریل قید اپیسوڈ 13 کا ٹیزر کچھ اس طرح سے ہے اپیسوڈ 13 میں آپ دیکھیں گے کہ احمد بار بار اپنے والدین کو تانے دیتا ہے جیسے سن کر اس کے والد اور والدہ غصے میں آ جاتے ہیں احمد کی والدہ غصے میں احمد سے کہتی ہیں کہ تم بات بات پر ریحام کا تانہ مت دیا کرو تو جواب میں احمد کہتا ہے کہ اممہ میں انہی تانوں سے آپ کو اچانا چاہتا ہوں میری اور روبینہ کے شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا تایا کو ہماری بہت فکر ہے اسی لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ روبینہ کا میرے ساتھ رشتہ ہو جائے اور وہ مجھے روبینہ کا رشتہ دے رہے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ فرہ ریحام سے کہتی ہے کیا ہار گئی ہو مجھ سے میری باتیں تمہیں بری لگتی ہیں نا لیکن اپنے برے نصیبوں سے کیسے بھاگو گی تم اور ہاں یہ جو آنسوں ہیں نا ان کو سنبھال کر رکھنا کیونکہ بہت جل تمہیں وجہ ملنے والی ہے انہیں بہانے کے لیے اور ریحام چوب چاپ یہ تانے اور کڑوی باتیں سنتی رہتی ہے اور فرہ کو کوئی جواب نہیں دیتی اور اس کے تمام تانے خاموشی سے برداشت کر لیتی ہے تو دوسری طرف اشر کا مامو اپنی بہن کو جتلاتا ہے کہ فرہ کتنا خیال رکھتی ہے آپ کا اسے تو ہر وقت آپ کی فکر لگی رہتی ہے اور وہ آپ کا بہت خیال رکھتی ہے جواب میں اشر کی والدہ جواب دیتی ہیں کہ فرہ کے بارے میں میں نے ایسا نہیں سوچا تھا میں سمجھتی تھی کہ وہ بہت لا پرواہ ہے کیونکہ میں نے اسے اتنی ذمہ داری سے گھر سنبالتے نہیں دیکھا جس کے بعد اشر کے مامو اپنے اصل مقصد پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ فرہ آپ کے گھر کی بہو بنے تو دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اشر کی ماں فرہ کو بہو کے روپ میں قبول کر لے گی اور کیا اشر فرہ کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لے گا اور کیا اس سے شادی پر رضا مند ہوگا اپنی رائے کا ایزار کومٹ کے ذریعے کیجئے تینکیو سو مچ